بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو آج میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بری عورت کی پہچان کیا ہے بری عورت کی بارہ نشانیاں آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے جس عورت میں بھی یہ بارہ نشانیاں ہوں تو سمجھ جاؤ کہ عورت بہت بری ہے چلی ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کہ کون کونسی عورتیں ہیں جو کی بری عورتیں ہیں اور ان کی یہ بارہ نشانیاں ہیں وہ نشانیاں کون کونسی ہیں ہم آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تو پوری تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور آپ سب بھائیوں اور بہنوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ جلدی سے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو فوراں سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لیکن ہم آپ کے لیے آپ کے ہی ضرورت کے ویڈیو لاتے رہتے ہیں محترم ناظرین دنیا کا ہر انسان لمبی زندگی جینا چاہتا ہے مگر اسے یہ احساس نہیں ہے کہ وہ جتنی لمبی زندگی گزارے گا اتنی ہی زیادہ وہ مسئیبتوں سے دوچار ہوگا یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو برے لوگوں میں شامل کیا ہے جو لمبی عمر تو پاتی ہیں مگر نماز روزہ اور دیگر عبادتوں سے دور رہتی ہیں جیسے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بہت سب سے بہتر کون ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور وہ نیک عمل میں بھی بجا لاتا ہو پھر اس نے سوال کیا اے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی بتا دیں کہ لوگوں میں سب سے برا انسان کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر تو لمبی ہے مگر وہ برے عمل کرتا ہو محترم ناظرین جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پانچوں گلیاں برابر نہیں ہوتی اسی طرح سب انسان بھی ایک جیسے نہیں ہوتے آج کے یہ ویڈیو ان بری عورتوں کے لیے جن کی وجہ سے اچھی عورتیں بھی بدنام ہو جاتی ہیں تین عادتیں عورتوں کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گی یہ تین بری عادتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہے کہ یہ تین عادت اپنانے والی عورتیں جس گھر میں بھی چلی جائیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے وے گھر تباہو برباد ہو جاتا ہے اجڑ جاتا ہے اس گھر میں رہنے والے ہر ایک انسان آفات مشکلات وے مسیبتوں کے دلدل میں فز جاتا ہے فرمایا ہر ایک عورت سے شادی کرنا مگر تین عادتیں اپنانے والی لڑکی سے کبھی بھی شادی نہ کرنا ورنہ تمہارا ہستا بستا گھر اجڑ جائے گا تمہارا گھر جہنم کے گڑوں میں سے بن جائے گا آخر وہ تین بدترین عادتیں کون سی ہیں وہ کون کون سے گناہ عظیم ہیں جن کے اپنانے سے عورت قبر سے سیدھا جہنم میں چلی جائے گی محترم ناظرین قیامت کے دن اس دن بہت بڑی شرمندیگی کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ تین گناہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے نمبر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسندیدہ عادت ناپسندیدہ گناہ عورت کا ناپاکی غسل فرض ہونے کے فوراں بعد غسل نہ کرنا گاؤں کی عورتیں دو دن گزر جاتے ہیں چار دن گزر جاتے ہیں پائچ دن گزر جاتے ہیں یہاں تک آٹھ دن گزر جاتے ہیں مگر انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر غسل فرض ہے ہم نے تو غسل کیا ہی نہیں ہے تو محترم ناظرین ذرا سوچئے جس گھر میں ناپاک عورتیں رہتی ہیں کیا وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہوں گے کیا وہاں رسک میں برکت ہوتی ہوگی ناپاک جسم کے ساتھ بے خانہ بنا کر جن بچوں کو کھلاتی ہوں گی کیا خیال ہے ان بچوں کی آنکھوں میں ہیا ہوگی ان بچوں کی آنکھوں میں غیرت ہوگی ایک بائیس سال کی لڑکی نے کسی عالم سے رابطہ کیا اور کہنے لگی حضرت میری ماں میری شادی کنک والی ہیں خلا تاریخ کو میری شادی ہے تو آپ مجھے گسل کرنے کا صحیح طریقہ بتا دے اسلامی طریقہ بتا دے گسل کے فرض سمجھا دے حضرت نے پوچھا کی آپ کی عمر کتنی ہے اس نے کہا بائیس سال عالم نے فرمایا بائیس سال ہو گئے آپ کو گسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا لڑکی نہ کہا نہیں نہیں آتا بزرگ نے کہنے لگے پندرہ سال سے آپ بالے ہو گئی ہو تو پندرہ سال سے بائیس سال تک آپ نے کتنے تعلیم حاصل کر لی ہے اس نے کہا ایم اے انگلیش کر لیا ہے تو بزرگ کہنے لگے کہ تُو نے ایم اے انگلیش تو کر لیا ہے آٹھ سال تُو نے ناپاقی میں گزارے گسل کے فرائض نہ جان سکی محترم ناظرین آپ ہی بتاؤ جس لڑکی نے پورے آٹھ سال اس طرح ناپاقی میں گزار گی دیئے حالانکہ ہر میہ میں آیام کے بعد گسل کرنا فرض ہو جاتا ہے لڑکی کو ہر حال میں گسل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور صحیح طریقے سے گسل کرنا ہوتا ہے بزرگ نے کہا اس کا مطلب آٹھ سال گزر گئے آپ نے گسل ہی نہیں کیا آٹھ سال آپ نے ناپاقی میں گزار گئے آپ نے اے بی سی تو پڑھ لی ایم اے انگلیش تو کر لیا کاش کہ آپ گسل کے فرائض بھی جان لیتی ہیں آپ خود سوچئے جو عورت گسل کرنا نہیں جانتی ہو کیا اسے کلمہ طیب آتے ہوں گے اس عورت کا چھے کلمہ ہی نہیں آتے آپ کا کیا خیال ہے کہ اسے نماز کا طریقہ آتا ہوگا جس عورت کو نماز کا طریقہ ہی نہیں آتا تو کیا وہ نماز پڑھتی ہوگی جس کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا جس کو کلمہ نہیں آتے گسل کا صحیح طریقہ ہی نہیں آتا تو کیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہوگی جو عورت نماز نہیں پڑھتی جو قرآن نہیں پڑھتی اس کو اللہ کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے ہرگز اس انسان کو اللہ کی بہچان نہیں ہو سکتی سب کچھ کرنا لیکن ناپاقی سے بجنا بزرگ نے فرمایا جلدی سے توبہ کرو گسل کا طریقہ جان لیں نماز کا طریقہ سیکھ لیں اور زندگی کی اس لمحوں کو اپنے لئے غنیمت سمجھ انہی لمحوں میں خدا کی عبادت محبت کے دیئے اپنے دل میں جلالیں معلوم نہیں پھر فرصت ملے یا نہ ملے معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحیں ملے یا نہ ملے نہ باقی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے ناپاق رہنے والی لڑکی اسے کبھی بھول کر بھی شادی نہ کرنا ورنہ یاد رکھنا پر کر سے ہاتھ دھو بیٹھو گئے نوترم ناظرین دوسرا گناہ دوسری بری عادت ہے غیبت کرنا جہاں دو چار عورتیں کھٹا بیٹی ہوں وہاں غیبت شروع ہو ہی جاتی ہے کسی نہ کسی عورت کی گیبت ہو رہی ہوتی ہے بیوی اپنے شوہر کی گیبت کر رہی ہوتی ہے ساس اور سسر کی گیبت کر رہی ہوتی ہے شوہر کے عزیز و اخرین کی گیبت کر رہی ہوتی ہے ساس اپنی بہو کی اور اس کے گھر بھالوں کی گیبت کر رہی ہوتی ہے جہاں بھی عورتیں ساتھ بیٹی ہوں وہاں ہی غیبت اور چوگلی شروع ہو جاتی ہے چوگلی کے ذریعے غیبت کے ذریعے ایک دوسری عورتوں کو آپس میں لالایا جا رہا ہوتا ہے فرمایا گیبت سے بچنا گیبت نیکیوں کو اس طرح کھاتی ہے جس طرح آنکھ لڑکڑیوں کو کھاتی ہے تیسرا گناہ ہے خدا کو خواہن سمجھنا استغفر اللہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا کوئی عورت خدا کو خواہن بھی سمجھتی ہے ایک دفعہ ایک عورت کس کی عالم دین کے پاس آئی اور کہنے لگی حضرت پتہ نہیں اللہ کو کیا ہو گیا اللہ نے میرے ساتھ کونسی دشمنی مول خرید لی کیا اللہ نے مجھے پیدا نہیں کیا فلا عورت کی چار بچے دے یہ ہیں چار بیٹے دے دی اللہ نے مجھے ایک بیٹا بھی نہیں دیا فلا عورت کو مال دیا دولت دی سب کچھ دیا مجھے کچھ بھی نہیں دیا میں نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے اللہ نے مجھے کسی بھی نعمت سے مالا مال نہیں کیا کب سے دعائیں مانگنے لگی ہوں اللہ تعالی میری دعائیں نہیں سنتا آج کے بعد تو میں نے تو اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگا ارلگرز اس عورت نے اللہ کا نام بڑی ہی بے عدبی سے لیا یہ سن کر عالم دین فرمانے لگیں اے عورت اس طرح کا لحظہ اس طرح کی باتیں خدا کے بارے میں نہ کیا کرو اس طرح کا لحظہ اللہ کے سامنے اچھا نہیں لگتا خدا کا نام بے عدبی سے نہ لیا کرو خدا کو خدا سمجھو خدا کو خواوند مت سمجھو خدا کی ذات کے سامنے وہ لحظہ اختیار نہ کرو جو لحظہ اپنے شوہر کے سامنے اختیار کرتی ہو کہ تُو نے مجھے وہ چیز کیوں نہیں لے کر دی وہ چیز کیوں نہیں دلائی فلا کے شوہر نے اپنی بیوی کو سب کس لے کر دیا تُو نے میری لئے خواہش پوری کیوں نہیں کی تُو نے میری وہ خواہش پوری کیوں نہیں کی میں تُو سے ہرگز نہیں مانوں گی اس طرح کے بے عدب جملے اس طرح کا بے عدب لہجہ شوہر کے سامنے تو اختیار کیا جاتا ہے لیکن خدا کے سامنے یہ اس کے لئے اختیار نہیں کیا جاتا ہے خدا کے سامنے یہ خدا کے لئے نہیں بولا جاتا ہے فرمایا ان تین گناہوں سے باز آجاؤ ان تین بری عادتوں سے باز آجاؤ برنا یاد رکھنا یہ وہ تین خطرناک بری عادتیں ہیں جو تمہیں قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گی گناہ سے بچنے کے لئے مضبوط حمت اور پختہ ارادہ چاہیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ نیک محل اور صحبت اختیار کریں اور اگر ان گناہوں سے بچنا مشکل ہو رہا ہو تو یہ سوچو کہ اگر اس گناہوں کو کرتے وقت مجھے میرے والدین یا کوئی بھی ایسے رشتہ دار یا تعلق والے شخص نے جس نے انسان اپنا گناہ چھپانا چاہیں اگر میں دیکھ لیں تو کیا میں ان کے سامنے یہ گناہ کر سکوں گا یا شرمندہ جاؤں گا پھر یہ سوچ کی جب میں والدین کے سامنے گناہ سے شرماتا ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے جو میڈیا خالق اور مالک حقیقی موسین ہیں اور حساب کتاب پر مکمل قادر ہیں ان کے سامنے میں کس مو سے حاضر ہوں گا ذرا آپ یہ سوچ کے قیامت کے دن اگر والدین بیوی بچے اور بہن بھائیوں دو تمام دوستوں مخلوق کے ساتھ کے سامنے بتا دیا کہ فلا بن فلا نے فلا دن فلا وقت میں یہ گناہ کیا تو اس وقت آدمی شرم سے پانی پانی ہو جائے گا قیامت کا وہ منظر سوچے تو امید ہے کہ گناہوں کا ترکنہ آسان ہو جائے گا اور ان سب باتوں کی عادات پیدر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت اقتہائی ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کی بھابندی کہ حلاوہ اللہ تعالیٰ کیسے گناہوں سے بچنے کی خصوصی دعائیں بھی کرتے رہیں اور اگر نکاح نہیں ہوا تو ہر والوں کو اس بات کا ہمہاندہ کریں کہ وہ آپ کا نکاح کرا دیں تاکہ تنہائی میں رہنے سے غلط کاموں سے غریص کریں اپنے آپ کو بامخترت کاموں میں اتنا مشغول کر لی جیجئے کہ ان فضولیات کا وقت ہی نامل سکے اور قصرت کے ساتھ اکستقفار پڑھتے رہیں بری عورت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے جسم کو ڈاپ کر نہیں رکھے گی نمبر دو وہ اپنے شوہر کی نافرمان ہوگی اور ہر وقت اپنے شوہر سے لڑائی کرے گی اس کی عزت نہیں کرے گی نمبر تین بہت بد زبان ہوگی ہر وقت اس کی زبان کیچی کی طرح چلتی رہے گی نمبر چار غیر مرد کے سامنے اپنے بالوں کی نمائش کرے گی نمبر پانچ اپنے آپ کو پورے خاندان میں سب سے زیادہ اقل مند سمجھتی ہوگی نمبر چھے دوسرے کو بات نہ کرنے دے گی نہ کسی کی بات سنے گی نمبر سات اس کو اپنی نین بہت عزیز ہوگی زیادہ وقت تک نین کا بہانہ کر کے سوئی پڑی رہے گی نمبر اٹھ بے چیک کر بھلاند آواز میں بولے گی اور موفٹ ہوگی نمبر نو غیر مردوں کے دیکھانے کے لیے باریک اور دکھاوے والے کپڑے پہنے گی نمبر دس دوسروں کے سامنے اپنے شہر کی بہت برائی کرے گی نمبر گیر اپنے شہر کی بات کو کٹ کر اپنی بات پر ترجید دے گی نمبر بارہ بازاروں کو زیادہ چکل لگائے گی ہر وقت اسے کپڑے اور میک اپ کی بہتی فکر پڑی رہے گی اللہ پاک ہمیں اور ہمائی بہنوں کو دین کی مکمل سمجھ جسی فرمائے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین اگر آپ کو آج کی یہ میری معلومات ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکر کریے گا چلی یہ ویڈیو میں یہی اینڈ کرتی ہوں اگر آپ کو چینل اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز ضرور لائک کریے گا شیئر کریے گا زیادہ زیادہ لوگوں کو تاکہ دوسرے لوگ بھی اس انفورمیشن کا فائدہ اٹھا سکے اور دوسری عطوں کو بھی پتا چلے کی اگر ہم ان میں سے بھی کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو اس سے دور ہو جائیں اور اس سے بچیں زیادہ زیادہ کوشش کریں اور سب نماز پڑھنے کی پابندی کریں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا لائک کریے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہیں گے اسی ویڈیو آٹی رہیں گے اسلامیک ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریے گا شکریہ ویڈیو دیکھنے کا